باکس آفیس پر سال 2023 میں کئی ساری فلمیں آئیں اس میں کچھ فلمیں ہٹ تو کچھ فلمیں سوپر ہٹ ہوئیں لیکن زیادہ تر فلم فلوپ ہوئی ہے باکس آفیس کے کاریکشن کے معاملے میں کچھ فلمیں تو بڑی بجٹ کی فلمیں بھی فلوپ ثابت ہوئی ہیں وہیں کئی چھوٹے بجٹ کی فلمیں بھی شامل ہیں ویسے تو فلاوپ فلموں کی کتار لمبی ہے لیکن دس فلمیں ایسی ہیں جو باکس آفیس پر دیجاسٹر ثابت ہوئی ہیں جبکہ ان فلموں سے کافی امیدیں تھی آپ کو بتا دیں گے ان فلاف فلموں میں کچھ ایسے ایکٹر کی فلمیں بھی شامل ہیں جن کا سٹارڈم کافی اوپر ہے لیکن باکس آفیس پر ان کا سٹارڈم بھی فیکہ پڑ گیا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی ان دیجاسٹر فلموں میں اکشے گمار، سمنتہ روتھ پربھو، ارجون کپو روی تیجا، کپل شرما جیسے سٹار شامل ہیں جن کی فلم کو لے کر شاید ہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی فلم باکس آفیس پر کلیکشن کے ماملے میں دیجاسٹر ثابت ہوگی لیکن باکس آفیس پر ان کی فلموں کو نکار دیا گیا دوہزار تیس کی دس فلمیں جو باکس آفیس کلیکشن میں دیجاسٹر ثابت ہوئی ایجنٹ چالیس کرون بجا کمائی نو دسملو سات پانچ کروں ڈیزاسٹر بیڈ وائی بجاٹ شے کروں کمائی زیرو دسملو چار چار کروں ڈیزاسٹر شاکونتلا بجاٹ پینس آٹ کروں کمائی گیارہ کروں ڈیزاسٹر گمرا بجاٹ پچیس کروں کمائی سات دسملو نو تین کروں ڈیزاسٹر راملا سور بجاٹ پچاس کروں کمائی اککیس دسملو دو پانچ کروں ڈھیڑ بجاٹ پینتیس کروں کمائی دو دسملو زیرو تین کروں ڈیزاسٹر کبجا بجاٹ ایک سو بیس کروں کمائی چونتیس دسملو پانچ شون کروں جگواتو بجٹ 28 کرون کمائی 3.08 کرون سیلفی بجٹ 110 کرون کمائی 23.06 کرون کتے بجٹ 35 کرون کمائی 5.25 کرون بتا دیں یہ کلیکشن اور بجٹ میڈیا ریپورٹس کے مطابق ہے یہ سب ہی فلمیں بولیوڈ اور ساؤت کی فلمیں ہیں ان فلموں میں لیڈ رول میں سب ہی ایکٹر اور ایکٹریس کا اپنا سٹارڈم ہے لیکن سب ہی کا سٹارڈم باکس آفیس کلیکشن میں کام نہیں آیا